آل دو ان ویڈیوز کو برا کوئی ویوز نظر نہیں آ رہے ہوں یا آپ کو بھی تھکڑ چینل ہے اس نے کیا ہمیں کچھ بتانا ہے بگر جب کو یہاں پہ کونٹینٹ دے رہا ہوں ایک بار آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آجے گا کہ یہ کونٹینٹ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملنے والا ہے خلو فرنڈز اگر آپ لوگ کرپٹو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کرپٹو میں انوالو رہتے ہیں کرپٹو کے آنے والے چند نئے پروجیکٹس میں آپ لوگ بائی اور سیل کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ سپورٹ میں بائنگ کرتے ہیں یا آپ لوگ ائرڈروپس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ لوگ کرپٹو میں انوالو ہیں تو آپ لوگوں کو چند ویب سیٹس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے سو دیٹ آپ اپنی ٹریڈ کو سیکیور کر سکیں آپ کسی بھی نئے کرپٹو کوئن میں اگر بائنگ کرنے لگے ہیں اگر آپ نے کسی بھی کرپٹو کوئن میں اپنے کی ہولڈنگ کی ہوئی ہے تو آپ لوگ اسے کیسے سیکیور رکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں چند ویب سیٹس کے ذریعے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ میں ایک ٹریڈنگ سٹیٹیجی یوز کر رہا ہوں جو کہ ہمیں سپورٹ میں اور فاریکس ان دونوں میں ہی فائدہ دیتی ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو ہماری سیل یہاں سے سٹارٹ ہوئی میری یہ لائن ریڈ رہی اور میرے پاس میں تمام کینڈلز ہیں ریڈ رہی اس کے ساتھ پہ میں نے آر ایسی ٹرینڈز لگایا ہوئے جب تک میرا آر ایسی ٹرینڈ ریڈ تھا مجھے یہاں پہ کینڈلز بھی ریڈ بنتی رہی یہ میری سیل سٹارٹ ہوئی فورٹی فائیو تھاؤزنڈ سے اور یہاں پہ آ کر میری دوبارہ سے گرین کینڈل بنی فورٹی تھاؤزنڈ پہ سیمنٹی وان تھاؤزنڈ مطلب یہ پہ فورٹی وان تھاؤزنڈ لے پہ سیمنٹی وان تھاؤزنڈ تک اگر کسی نے سپارٹ میں بائنگ کیا تھا یہ فیچر میں بائنگ کیا تھا تو اس نے ایک موٹا دگڑا پروفٹ بنایا ہے تو یہ ٹریڈنگ سٹرٹیجی کیسے کام کرتی ہے میں اس پہ کیسے کام کرتا ہوں کیسے سار کھپا کب آگے ہم نے چیز کو تیار کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتا ہوں پروجرٹ کے آئی سیو رونتے ہیں اور آئی سیو کے ذریعے بیسا کماتے ہیں آئی سیو کا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں خاص طور پر پرائمری لوگوں کے لیے آئی سیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انیشیل کوئن آفرنگ جب بھی کوئی ایک ٹوکن مارکٹ میں لسٹ ہونے والا ہوتا ہے ان کی جو ٹیم ہوتی ہے فنڈ ریزنگ کے لیے آئی سیو کرتی ہے مطلب یہ کہ ایک روپے پر کوئن کو بیچتی ہے اور جب وہ لسٹ کرتی ہے تو دو روپے تین روپے چار روپے ایک اوپر لسٹ کرتی ہے تو جن لوگوں نے بھی آئی سیو میں پارٹسپیٹ کیا ہوتا ہے انہیں ٹو ایکس تھری ایکس تکہ فائدہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کی کہ آپ ملٹیپل کرپٹو پروجرٹس کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کر دیکھیں کہ بھی ان کا آئی سیو آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو اس لیے کوئن لسٹ ڈاٹ آئی او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ لوگوں کو تمام کرپٹو پروجرٹس کے آئی سیو کی حوالے سے بتاتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویب سائٹ ہے یہ ہے آئی سیو ڈاپس ڈاٹ کوم اور یہ ہے کوئن لسٹ ڈاٹ کو یہ دونوں ویب سائٹس آپ لوگوں کو مارکٹ میں آنے والے کسی بھی پروجرٹس کے آئی سیو کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ بھی آپ لوگ یہاں پر انوالو ہو کے کیسے اپنے پروفٹ کو ٹو ایس تھری ایکس تک لے کر جا سکتے ہیں ہم اگر ایک بات یاد ہے کرپٹو فیلڈ یہاں ایک رسکی فیلڈ ہے یہاں پر پروفٹ بھی ہے تو یہاں پر لاز بھی ہے اگر ہم اسی ویب سائٹ بھی بات کرتے ہیں تو جس سائن اپ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے پھر جس بھی کرپٹو میں آنا ہے اس پر کلک کرتے ہیں والیٹ اٹیج کرتے ہیں جتنا بھی اپنے بی این بی کے ذریعے تھیئیوں کے ذریعے بائے کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہاں سے آ کر بائے کر لیتے ہیں تو آئی سیو اپنی ہے ہمارے پاس میں یہ دو ویب سائٹ ہیں کوائن لس ڈاٹ کو اور دوسری میں آپ کو بتائیے آئی سیو ڈراپس ڈاٹ کام اس کے بعد میں ہمارے پاس میں یہ ایک ویب سائٹ ہے جسی انویسٹنگ ڈاٹ کام کے حوالے سے جانا جاتا ہے وہ لوگ جو کہ فوریکس میں کرپٹو میں یا سٹاکس میں ٹریڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کسی بھی ٹریڈنگ پیئر کے حوالے سے اگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کرپٹو کی تو یہاں پہ آپ کو کرپٹو کے ٹاپ یو پیئرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے سٹرانگ سیگنلز ملتے ہیں کہ بھائی پانچ منٹ میں پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں ایک دن میں یہ ویکنی کیا اس کا سٹیٹس ہے کیا ہم اسے ابھی بائے کریں یا سیل کریں تو انویسٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر ہمیں سٹرانگ سیگنلز ملتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ بائے میں ہے یا پھر ابھی یہ سیل میں ہے تو اگر آپ لوگ یہاں سے بھی ان سیگنلز کو فالو کر کے ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا پروفٹ کم آ سکتے ہیں مگر شرط یہی ہے کہ پھر جس فارمولے پہ چلیں گے اسی فارمولے پہ رہنا ہوگا اب انویسٹنگ ڈاٹ کام کیسے کام کرتی ہے اس کا مکمل میکنیزم کیا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ کیسے بنیں گے کسی بھی کوئن کے حوالے سے آپ سرچ کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے ان سیگنلز کو دیکھا جائے گا کیسے یہ موونگ ایورجیز کے بہاف پہ انڈیکیچرز کی بہاف پہ پیورٹ پوائنٹس کے بہاف پہ کیسے میں ریزلٹ دیتے ہیں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ملے گا یا پھر آپ لوگ ہمارے ٹیلگرام چینل پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو فری کے کرپٹو سگنلز بھی دیتے ہیں کون سا پروجیٹ پمپ ہونے لگا ہے ڈمپ ہونے لگا ہے کچھ ایئرڈروپس کے حوالے سے بھی ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیلی ویسٹ پہ پچیس سے تیس جو اپ ڈیٹس ہیں دیتے ہیں تو ٹیلگرام کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن سے نیلیں یا سرچ اوپشن میں آئیں وہ لکھیں سی سٹار فائی بان ٹو اور انویسٹن ڈاٹ کم کے حوالے سے جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا موف کرتے ہیں نیکس ویب سائٹ پہ ٹوکن ڈاٹ آن لاؤکس آپ نے سونا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایک پروجیٹ ہے اس کی سپلائی مارکٹ میں آنے والی ہے تو ہم اس میں ایک شارپ ڈمپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ویسے ہی ہوتا ہے اب یہ جو خبر ہے مارکٹ میں کیسے آتی ہے کچھ پروجیٹس ہوتے ہیں جن کے ٹویٹر سے جا کے آپ لوگوں پتہ لگ جاتا ہے مگر اس کے لیے ایک بیسٹ پلیٹ فرم ہوتا ہے ٹوکن ڈاٹ آن لاؤکس یہاں پہ آ کر یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنی بھی کرپٹوز اس وقت مارکٹ میں ہی ہیں ان کا سرکولیٹنگ سپلائی کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کتنی سپلائی مارکٹ میں آنے والی ہے اور دیفنیٹلی جب بھی کسی کی سپلائی مارکٹ میں آتی ہے تو ہم وہاں پہ ایک شارپ ڈمپ دیکھتے ہیں بالکل ویسے ہی جب کوئی پروجیٹ جو ہے اپنی برننگ کرتا ہے تو ہم وہاں پہ ایک شارپ پمپ دیکھتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ شارپ ڈمپ کے حوالے سے بتا رہا ہوں پمپ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک اور ویب سیٹ وہاں پہ جا کر بتاؤں گا اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو یہ زیٹا ایک پروجیٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو ٹوٹل انلاک ہے وہ ہوا ہے 11.6% مطلب یہ کہ لگ بگ 89% اس کا باقی ہے اب انہوں نے بتایا کہ سات دن تین گھنٹے اکیس منٹ کے بعد ان کا جو سپیسیفٹ پوانٹی ہے وہ مارکٹ میں آنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیٹا کا گیل کا ایچ ایف ٹی کا سائبر کا سٹارک کا ایر بی کا ایپ ٹوائن کے حوالے سے ہم آئندہ آنے والے سات سے پچیس دنوں کے اندر اندر کیونکہ یہاں پہ تیس دن ہے ایپ ٹوائن کے حوالے سے اس لئے بات کر رہا ہوں آئندہ آنے والے سات سے پچیس دنوں کے اندر 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 ان تمام پروجیٹس کی پرائیس میں ہم ایک ڈمپ دیکھنے والے ہیں اس پرائیس کا آپ لو شکرین شوٹ لینے اور آئندہ جو آنے والے سات سے پچیس دنوں کے ان میں دیکھ لیجئے گا ہمیں ان تمام ٹوائن کی پرائیس میں ایک شارپ جو ڈمپ ہے وہ دکھنے کو ملے گا تو یہ ویب سائٹ ہے ٹوائن ڈاٹ آن لکس اگر آپ کہتے ہوگی یار ہمیں ان کے اوپر ڈیٹین ویڈیو چاہیے کمپلیٹ ڈیٹین ویڈیو دیفنیٹلی آپ لوگ پرمنٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹین ویڈیو بھی دے دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایرڈروپس میں انٹرسٹڈ ہیں ایرڈروپس کی بہت سی ویب سائٹس ہیں مگر جو سیٹیور ویب سائٹس ہیں جن کو زیادہ لوگ ریلائی کرتے ہیں جہاں پر اچھے پروجیکٹس آتے ہیں وہ ہے ایرڈروپس باب ڈاٹ کم اور دوسری ہے ایرڈروپس ڈاٹ آئی او کسی بھی یوٹیو ویڈیو سے پہلے اگر آپ کسی ایرڈروپ کہوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ان ویب سیٹس کے اوپر آپ کو تمام ایرڈروپس مل جاتے ہیں لیٹس ایرڈروپ ہوتیس ایرڈروپ پوٹینشل ایرڈروپ اور جو ایرڈروپ سینڈ ہوئے پہ ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن بھی یہی بھی آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایرڈروپ باب یہ بھی ایسا ہی ہے یہاں پہ دیکھو اب انہوں نے بتایا کہ اس کے ایرڈروپ میں 75 days رہا چکے ہیں اس کے ایرڈروپ میں 21 days رہا چکے ہیں اس کے ایرڈروپ میں 25 days رہا چکے ہیں کسی بھی ایرڈروپ میں پارٹسپیٹ کیسے کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے کلک کریں گے ایک نیا پیج اوپن ہوتا ہے جہاں پہ وہ آپ کو اس کے ایک مکمل ڈسکرپشن دے دیتا ہے سٹیپ بے سٹیپ کہ آپ نے اس ایرڈروپ کے لیے کیسے پارٹسپیٹ کرنا ہے تو ان دونوں ویب سائٹس کے اوپر میں نے دیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں ان کے لنکس بھی آپ کچھ ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائیں گے کہ یہاں پہ آ کر ہم نے ان ایرڈروپ میں کیسے پارٹسپیٹ کرنا ہے تو یہ دو ویب سائٹس ہیں ایرڈروپ ڈاٹ آئیو ہے اور ایرڈروپ باب ڈاٹ کم ہے نیفٹ ویب سائٹ ہمارے پاس میں ہے کرپٹو کوانٹ کرپٹو کوانٹ جو ہے بسیکلی تھوڑی سے ٹیکنیکلی ویب سائٹ ہے اسے سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے آپ نے سنا ہوگا بتایا جاتا ہے کہ بھائی آن چین آف چین جو ڈیٹا ہے وہ مارکٹ میں آرہا ہے کتنا یو ایس ڈی ٹی جو ہے اس وقت مارکٹ سے آؤٹ ہو چکا ہے کتنا یو ایس ڈی ٹی مارکٹ میں ان ہو رہا ہے ٹوٹل ایکسچینجز پہ کتنا بی ٹی سی بڑا ہوا ہے ٹوٹل ایکسچینجز سے کتنا بی ٹی سی آؤٹ ہو چکا ہے اس وقت میں ٹوٹل کرپٹو کا جو مارکٹ کیب ہے وہ کتنا ہے اس وقت میں فلو کیا چل رہا ہے کتنا ایتھیریم ٹوٹل ایکسچینجز پہ ہے کتنا آؤٹ ہو چکا ہے کتنا کتنے والیٹس میں گیا ہے یہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کرپٹو کونٹ ویب سیٹ سے آ کر بتا لگتی ہیں پھر ہی ہم اپنا انیلیسز کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں اب اس پروجیکٹ کی پرائس میں یا مکمل جو ٹوٹل کرپٹو مارکٹ یہاں پہ ہم ڈمپ دیکھنے والے ہیں یا پمپ دیکھنے والے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس میں یہ کرپٹو کونٹ ڈاٹ کام اس کے لیے بھی اگر آپ ویڈیو چاہتے ہو تو دیفنیٹلی کومنٹ کرو کہ تو ویڈیو دے بھی دوں گا کیونکہ ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے سات سے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں ایڈٹ کرنا اپلوڈ وغیرہ کرنا تمام چیزوں کے لیے مجھے اپنی وہ ٹریننگ سٹیٹی یاد ہے اس کے حوالے سے نہیں برانے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب یہ مارے پاس میں نیکس ویب سائٹ ہے فوریکس فیکٹوی اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور بہتنے میں ویب سائٹ بتاؤں گا کہ کسی بھی کوئن کا میں پمپ کیسے پتا لگتا ہے کہ اب اس میں پمپ آنے والا ہے بگر اس سے پہلے فوریکس فیکٹری کی باتیں رہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی آج جو ڈالر ہے اس کا ڈیٹا بہت خراب آیا ہے آج چھے وجہ ڈیٹا آنا ہے سی پی ایگر ڈیٹا آنا ہے ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے اس کا ڈیٹا خراب آیا ہے اس وجہ اس کرپٹو گر گئی ہے وغیرہ وغیرہ ایک سیسنگ بھی چیزیں آپ لوگ بہت سنتے ہیں اب یہ ڈیٹاس کہاں پہ آتے ہیں بھائی یہ ڈیٹاس ہوتے کیا ہیں اس کے لیے ایک ویب سیٹ بنی ہوئی ہے فوریکس فیکٹری ڈاٹ کام اور بھی ہے ٹریننگ ایکنومکس بھی ہے اور بھی ویب سیٹ جہاں سے چیزیں بتا لگتے ہیں مگر جو ایزیس ویب سیٹ مجھے نظر آئی وہ ہے فوریکس فیکٹری یہاں پہ ہمیں ڈالر کا کینیڈین ڈالر کا آسٹریلین ڈالر کا تمام کا ڈیٹا یہاں پہ ملتا ہے فورکسٹ بتائی جاتی ہے پریویس بتایا جاتا ہے اور جو ایکچول آتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کس ڈیٹ کو آنا ہے کس ٹائم پہ آنا ہے وہ تمام چیزیں ڈالر کا ڈیٹا گندہ آتا ہے تو کرپٹو پہ اور اثر پڑتا ہے ڈالر کا ڈیٹا اچھا آتا ہے تو کرپٹو پہ اور اثر پڑتا ہے نا صرف کرپٹو پہ بلکہ پوری جو ٹریڈنگ مارکیٹ وہاں پہ اثر پڑتا ہے تو تمام جو ڈیٹا ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی تھرسٹے کو 28 مارچ کو جی پی وائی اور سٹیڈین ڈالر نیوزلینڈ کا ڈالر ہے اور سٹیڈین ڈالر جی بی بھی ان کا ڈیٹا آنا ہے اب یہ ڈیٹا کی وجہ سے ہی کرپٹو کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے فوریکس اوپر اثر پڑتا ہے پمپ ڈم یہاں سے بہت سے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو پر بھی نظر رکھنا ہوتا ہے اب کیا تو یار اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کیا اس کی ڈیٹیل ویڈیو دے دو گی دیفنیٹلی دوں گا کومنٹ کیجئے کہ آپ کو چاہیے ہے جتنے در کومنٹ آئیں گے تو آپ کو ویڈیو بھی دے دی چاہیے لاسٹ ویب سائٹ اس کے بعد میں ہم بات کریں گے اپنے ٹریڈنگ سٹرٹیجی کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوائن مارکٹ دیپ کا تو سنا ہوگا مگر کیا آپ لوگ کوائن مارکٹ کیل کے حوالے سے جانتے ہو جتنے بھی مارکٹ میں ٹاپ پہ کرپٹو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو کوائن مارکٹ کیل مطلب کہ مارکٹ کلینڈر سے یہ نکلا ہے یہاں پہ ملتی ہیں جیسے کہ ایک پروجیکٹ ہے لائن چوبیس مارچ کو جو کہ گزر چکی ہے اس نے ایم می اکسی پہ لسٹ ہونا تھا اب ایم می اکسی پہ جا کر دیکھ لیجیے گا یہ جو پروجیکٹ ہے چوبیس مارچ سے پہلے پمپ ہوا ہوگا لسٹ کے وقت پمپ ہوا ہوگا اب وہاں پہ ایک شارب جو مووے نظر آ جائے گی اسی طریقہ کار سے اگر آپ بات کریں ڈی ایم ٹی آر کی یہ بھی ایم می اکسی پہ لسٹ ہوا ہے ان کی اکسی آر سی ٹونٹی کی ایک اپ گریڈ ہے ان کی بھی اپ گریڈ ہے مطلب کہ جتنی بھی کرپٹو کے پروجیکٹس ہیں ان کا کوئی آئی او آنے والا ہو کسی ایکسچینج پہ اس کا لسٹنگ ہو یا انہوں نے کوئی برن کرنا ہو یا وہ کوئی بڑا ایمنٹ کرنے جا رہی ہوں تمام چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جاتی ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس کوئین میں پمپ آنے والا ہے اس میں بائنگ کر دو بھائی اس پیسیفک کوئین میں جو ہے ڈمپ آنے والا ہے اس میں سے اپنی انٹری نکال لو یہ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی جو کوئین ہے پمپ کب ہوگا اور ڈمپ کب ہوگا تو یہ ویب سیٹ ہمارے پاس میں ہے کوئین مارکٹ کیل ابھی ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ٹریڈنگ سٹریٹیجی کے حوالے سے تو میرے پاس میں یہ ایک انڈیکیٹر بھی لگا ہوا ہے جو کہ گرین کینڈلز سے پہلے ہمیں گرین لائن دے دیتا ہے اور پھر یہ سے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے اگر آپ دیکھو اس کینڈل کے بعد ہماری کوئی بھی جو کلئر کلوزنگ ہمیں اس لائن کے نیچے نہیں ملی ہے پیئر کلوزنگ اس کے نیچے نہیں ملی ہے اس نے یہاں پہ آ کر اپنی کلوزنگ بھی ہے ساتھ میں میں نے آر ایسی ٹرینڈز لگایا ہوا ہے جو کہ یہاں تک دیکھو یہاں تک دیکھو کینڈلز گرین ہیں یہاں پہ ریڈ ہوا یہاں پہ آکر ریڈ ہو چکا ہے پھر یہاں پہ ریڈ ہوا تو یہاں پہ ریڈ ہو چکا ہے ہم نے یہاں پہ سیل لے لی اب اس ٹرینڈگ سٹریٹیجی کے اوپر میں نے بہت ہی سپیسیفک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بولا میرے ٹیلگرم چینل کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں ڈیلی بیس پہ میں دیتا رہتا ہوں بہت میند کر کے چیز بناتے ہیں مگر یہ ہے کہ کوڑیوں بہت دیکھتی ہیں کوئی ویلیو دیتے ہی نہیں مگر جسے پتہ لگ جاتا ہے وہ پھر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو اس ٹرینڈگی کا جو ویڈیو ہے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور پھر میں نے ابھی ٹو اور ویڈیوز بنائی ہیں ایک یہ والا ہے ریل آپ کو بتایا کہ کیسے ہی امون کمائی گئی ہے یہاں پہ یہ والی میری دو ویڈیوز ہیں اور ایک یہ تیسرا ویڈیو ہے آل دو ان ویڈیوز کو برا کوئی ویوز نظر نہیں آ رہی ہوں یا آپ کو بھی تھکڑ چینل ہے اس نے کیا ہمیں کچھ بتانے بگر جب کو یہاں پہ کونٹنٹ دے رہا ہوں ایک بار آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آجے گا کہ یہ کونٹنٹ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملنے والا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ہمیں پیسہ ملے گا ہم بھی کچھ کمائیں گے تو یہی حقیقت ہے اسی لئے تمام کام ہو رہا ہے تو بہرحال اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے آپ ہمیں تھینکیو والنا چاہتے ہیں تو صرف کومنٹ میں یس لکھ دیجئے تھینکس لکھ دیجئے میں پتہ لنگے گا کہ آپ لوگوں ہمارا کونٹنٹ سمجھ بھی آ رہے نہیں آ رہا ہے تب بھی کوئی نیک کوشش ہم کر رہے ہیں تو ملتے ہیں بھئی ایک نیس ویڈیو میں مجھے ازازہ دیجئے اپنا خیال رکھیں ہم سے مسکراتے رہیے خوشیاں مناتے رہیے بہت شکریہ انا حافظ